موسیقی اسلام علیکم کنفیوز ٹاک میں خوش آمدید ہمارے آج کے مہمان ہیں زیاالحاق جو کہ نہ صرف ہمارے ٹیم میمبر ہیں بلکہ ہماری کمپنی یعنی آفتاب اقبال ویجن کے مینجر بھی ہیں اور یو اے ای کے معاملات کے بارے میں ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کے نالج سے فائدہ اٹھائیے تو آئیے چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سر زیاہ بھائی کو بلانے کا آج مقصد مقصد یہ ہے کہ every time we do this show we have a topic اور آج کا topic ہے ویزا فراڈ ڈنکیز جاب کا جھانسہ تو اس حوالے سے زیاہ نہ صرف ہمارا ایک بڑا کمپیٹنٹ مینجر ہے پچھلے بتیس تینتیس سال سے he is living in this country and he has tremendous experience on this تو میں نے محسوس کیا کہ زیاہ بھائی کو لے کر آتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں معاملے کو discuss کرتے ہیں تاکہ to open the case اور سر وہ جو باہر دونمونے بیٹھے رو رہے ہیں ان کا کیا انہیں بلائیں گے تو پھر چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف زیاہ بھائی یہ بتائیے کہ ویزا فراڈ ہوتا کیسے ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کسی بھی غیر ملک میں ایک کمپنی establish کرنے سے اور جیسے UAE میں جیسے UAE میں ٹھیک ایک لائسنس بنایا جاتا ہے ٹھیک اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر معاشرہ جس طرح کافی لوگ جو ہماری غریب اور ہر وقت خواہش رکھتے ہیں کہ بیرونے ملک جائیں اور جا کر حالات ٹھیک کریں اپنے حالات ٹھیک کریں ایک ایجنٹ وہاں پر جاتا ہے پاکستان میں اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس بیس ویزے آئے ہیں یا کہ پچیس ویزے ہیں یا اس طرح کر کے کمپنی کھول لی جی اس کو لیگلی بیس ویزاز allowed ہے depend کرتا ہے کہ اس نے کون سا لائسنس let's presume کہ پندرہ یا بیس ویزے وہ اس نے بیچ دی وہ ابھی لے کے گیا اس نے پاس کروایا کوٹا گورنمنٹ پہلے دیتی ہے یہاں تک تو لیگل ہے یہاں تک لیگل ہے بیس ویزے ہیں تو بیس ویزے اس نے دے دی اب یہاں سے فراڈ کیا شروع ہوتا ہے کہ یو اے گورنمنٹ کبھی بھی ویزا کے پیسے وغیرہ لینے کو accept نہیں کرتی کہ ویزا کو بیچا جائے یہ یو اے کا rule ہی نہیں ہے جی بالکل rule کیا ہے کہ company کو لوگ چاہیئے وہ ان کو ویزا بھی دیں گے ان کو job بھی دیں گے salary بھی دیں گے اور ان کے تمام جتنے بھی جو agreement ہوتا ہے ماہ بین company اور ان کے درمیان ان تمام کا دو سال کا جو agreement ہوتا ہے ان کا خیال رکھیں گے فری ویزا میں تو آج تک سنے ہی نہیں کبھی جیسے فری لنچ نہیں ہوتا سر یہ سب privately ہوتا ہے اور اس کو service charges کا نام دے دیتے ہیں ہاں دیکھے نا کسی چیز کا اولہ تو ہے نا R میں R میں اوکے چلو اور میرا خیال یہ nominal ہی ہوتا ہے یہاں تک تو مان لیا کہ ان کے پاس real ویزا تھے نہیں کچھ لوگ ویزا لے کے جاتے ہیں وہ real نہیں ہوتے ہیں تو لینے والا اتنا احمق ہے وہ پڑتا نہیں ہے وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے نہیں کسی کو دکھا لیں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تمہیں پہلے دو مہینے کے ویزے پہ یا مہینے کے ویزے پہ ہم بلا رہے ہیں ٹھیک ہے as a visitor as a visitor وہاں تمہیں پکوں میں اس کے بعد ویزا تمہارا ہم change کر دیں گے اکامہ 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 کے پیسے لے کر ایسا ہی ہے ان کو لایا جاتا ہے یہاں پہ اور وہ اکامہ never sees the light of day بلکل کمپنی بھی غائب وہ خبیص بھی غائب اور یہ بیچاری یہاں پہ رول رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ ایک فراڈ ہو گیا فراڈ تو ہو گیا ہے اس کا تدارک بھی بتاتے جائے اس کا علاج کیا کیا جائے اس کا سر علاج یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے پیسے دے رہے ہیں ایجنٹ کو اس کو سب سے پہلے تو make sure کریں کہ دبائی میں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے اس کو جو وہ paper آپ کو دے رہے ہیں سب سے اچھی بات اور میں کہتا ہوں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور نیکی کا کام اس میں میں گزارش کروں گا جو دبائی میں رہتے ہوئے ایفلوئنٹ ہیں اپنے jobs پہ ہیں بچوں کے ساتھ خوشباش ہیں تھوڑی سی national service سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو facilitate کریں یہ بڑے شاندار لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے remittance بیجنی ہوتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی read کی ہڈی بنتے ہیں لیکن آپ کی تھوڑی سی مدد اس بہت بڑے سانے کو award کر سکتی ہے جی تو ان کو وہ paper بیجیں جو paper اس agent نے دیا ہے کہ یار ذرا جا کے ایک دفعہ تو computer میں چیک کر لے کیا یہ real paper ہے چلو paper بھی real ہو گئے اس کے بعد جس company کا visa ہے اس company کے ایسے ہی جا کے ایک دو visit کر کے دیکھ لے کیا یہ company ہے بھی موجود کے نہیں میرا خیال ہے 90% تو قصہ وہیں ختم ہو جائے گا اب ایک اور fraud ایسر جو کہ loan کے نام پہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے وہ بھی بڑی ایک ذلت ہے جی وہ جو آدمی آگیا ہے اب اس کو room دیا گیا ہے اور اس کا visa بھی لگا دیا گیا ہے visit visa نہیں نہیں اکامہ اکامہ لگا دیا گیا ہے بھلے وہ کام نہیں کر رہا لیکن اس کا visa لگا دیا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کی اپنی company ہے اچھا اب اس کی six month کی statement بنائی جاتی ہے بینک کی اس کی salary transfer کی جاتی ہے proper way کے ساتھ ٹھیک ہے اور six month کی salary یا eight month کی یا three four month کی salary اس کی transfer کر کے اس کے بعد بینک کو اس کے نام کا کیونکہ ایک بڑی salary اس میں add کی ہوتی ہے nine thousand ten thousand درہ banks کے rule ہیں ten to twenty salaries بینک جو ہے وہ credit card دے دیتا ہے اگر دس ہزار salary ہے تو دو لاکھ loan آپ کو مل سکتا ہے دبائی میں ایک چیز facilitate کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو miss use کیا جاتا ہے اور اس کو miss utilize کیا جاتا ہے جی اچھا اب کیا کہتے ہیں دو لاکھ loan لے لیا اس کے نام پہ اس کو بیس سے دس ہزار بیس ہزار درم دے دیا اور اس کو واپسی کا ٹکٹ کروا کے بیج دیا یا خود باغ گئے وہ دس بندے loan یا پانچ بندوں کا loan ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے نام پہ loan نکلوا لیا گیا ہے اچھا زیاب بھائی thank you very much ہم آپ کی لیاقت سے آپ کے تجربے سے آپ کے مشاہدے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ویورز آج ہم نے بلا رکھا ہے ایک سادہ لو پاکستانی کو جو travel agent کا victim بنا ہے اچھا جی آپ نے ویزا لیا تھا ہاں جی میں لیا بھائی آپ حسنی ہیں ڈاکٹس اہب اس بیچارے کا دیکھیں اور یہ ہے وہ راکشس یہ ہے وہ خبیص اس شکل پہ لکھائی جس کی وجہ سے اس بیچارے کے ساتھ دیکھو کتنا نقصان کروا ہے سر جنہ کوش میرے کول سنہ سالاج دے دیتا میں کول کوئی شاہ نہیں رکھی کیوں بھائی سر ساڑھے تین لاکھ رپیہ کنہ کوش اندھائی اے اس بیچارے کی حالت دیکھو اس کے لئے ساڑھے تین لاکھ رپیہ ساڑھے تین عرب ہے سر سب تو پہلو تے تسی میں نو دس ہو تسی میں نو کیا سی بزنس ٹاک کرنی ہے یہ بزنس ٹاک ہے اور کیا ہے نہیں یہ تے تسی میں نو آپ کی عدالت جبلا لیا ہے یعنی آپ کی عدالت سے ڈر رہا ہے اللہ کی عدالت سے کوئی ڈر نہیں لگتا تمہیں تین دورے پینے آ تین دورے پینے آ تیرے موچ پانی پاؤنڈا کوئی نہیں ہونا آپ بتائیں ہوا کیا تھا پاچی ساڑے تین لاکھ رپیہ میں نو پدا میں کی میں کٹھا کی تھا میں مجھ بیچی کٹے سمیت بیچی پورا سیٹ بیچی میں کار کوئی شاہ نہیں رکھی سیٹ بیچی میں کھرلی بی بیچی پاچی جی دورے میں پٹھے گاندی سی اچھا جی پھر اب پکھا نہیں ہوندہ پکھا پچھڑا چالدہ ہاں جی میں سفیتی کراؤنڈ لگا انہیں میرے چیز باتا نہ لکھے لیا میرے کوئی کٹھپا زمین دا سی میرے پرداد دے دی نشانی سی میں ہوئی بیچ تھا زمین تھی کتنی ڈیڑھ کلہ زمین سی کتنے کی بکی سرکیمہ تا دی بھی لکھ سی میں دو لکھتی بیچ تھی تم پاگل تھے کہ اتنی سستی بیچ تھی میں گھا ہوتا جا کے کمائی لینے جو شاہ بیچڑ جاؤ سب سے پہلے یہ بتائی آپ ہیں کہاں سے میں چھو میرے رہی ہوا کیا تھا معاملہ کیا ہوا تھا میں دسا سر موقع میں نے بھی کیوں دے ہو جی جی میں موقع دے رہا ہوں پہلے اس سے نہ سوچے دم مظلوم دے نال ہو جان دے ہو تسی نہیں تو مظلوم کے ساتھ نہ ہو پھر میں تمہارا ساتھ دو راکشہز کا ساتھ دو سر تھا نو کنے کیا میں راکشہز ہاں میرا تو اپنا نقصان ہو گیا اس کیس دے بیچ کیوں بھی یہ ٹھیک کیا رہا ہے بکواس کرنڈیا بھا جی کیوں جی سر جی جو بھی کیتا کرایا ہے دا وا اے ہنک سے ہورتا پاؤنڈیا پر ایک گل میری یاد رکھا جی قیامت آلدن ایدہ کرے بان ہونا تے میرا ہاتھ ہونا آپ فکر نہ کریں یہ نتارہ قیامت سے پہلے ہی ہو جائے گئے باندھ لڑائی پھر شروع کرانا آلیا میری بھی سن قادلی باندھ لڑائی ہی ایسی کیا مجھے سن لینے دو کہ میں تمہاری طرف جو کچھ تم کہو گے تمہیں میں اس سے زیادہ ٹائم دوں گا پہلے اس سے سن لیں پہلے تو یہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہوا اے نا میں نے کہا میں نے پانچ لاکھ رپیا دے دے تو انہوں ویزا بھی دنیا ٹرگٹ بھی دنیا اتھا جا کے تاری نوکری بھی پکی ٹھیک ساڑھے تین لاکھ رپیا ساڑھے تین لاکھ رپیا اے نا فون تا میرا انٹرویو بھی کرویا کہ چھوٹا سچا کیوں بھی انٹرویو کس سے کروایا تھا سر کمپنی سی ہو دے مینجر نے کی تا دا انٹرویو اچھا انہیں رجیکٹ کرتا اور میں کی کرا پیسے واپس کرو ان کے کتھوں ہوں ایتھوں ہوں ایتھے نہیں سے پاہر میرے کا فاڑکے میں ترے تھپڑ مار دینا چوب کر کے بیٹھ میں انہوں سرنا گل کرن دے ہاں جی اب آپ نے ڈسرب نہیں کرنا جی بتائیے سر انہیں مینو کیا سی کہ میں میڈل پاس ہاں اچھا میں سوچیا کہ کچھ سوبر جیا بندہ ہے پڑیا لکھیا ہے اوہ تھے میں دا انٹرویو کروا دیتا جننہیں دا انٹرویو کیتا انہیں کہے تھے اک نمبر دی کھاچے ہیں انہوں تو اللف تو بیدا نہیں پتائے گا چھٹا ہنا پڑیا ہے بندہ پھر پھر کیوں نے ارجیکٹ کر دیتا کتنا پڑے ہوئے تم میں جی پریمری تاک پڑیا ہویا پریمری پاس ہو تو اسے کیوں بتایا تھا میڈل پاس ہاں اے نے میں نو کیا سکا کہ توں وہ فونتے کہہ دی ہونا نو کہ توں میڈل پاس ہاں میں کہا تھا میں نو کی پرازی ہونا نے چیکن شروع کر دی رہی ہے کیوں بھئی تم نے کہا تھا کہ جھوٹ بول دینا سر میں نہیں نو کیا تو چھوٹ بولنا ہے میں سوچیا کہ میڈل پاس تے ہے گا یہ اچھا پھر دیکھ لو تاڑے سامنے یہ آنے ٹاڑ کے بیٹھا میڈل پاس ہی ہو جائے ہوں دینا بات سنیں آپ ایک سادہ لو آدمی ہیں بلکہ سچ پوچھیں تو جاہل ہیں کہ آپ نے بغیر تسلی کیے بغیر کسی کو دکھا ہے جب یہ آپ کے ساتھ معاملات کر رہا تھا تو آپ نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا کسی سے نہیں پوچھا سر میں یہاں پڑا کجن لے کے آئے ہیں وہاں پڑھا لکھا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے وہ میٹرک فیلا چلو چیز سمجھتا تو ہے نو انہیں سارے کہا گئی دیکھے تسلی کر کے میں انہوں کیا بھی ٹھیکا تو پھر پرابلم کیا ہے پرابلم ہے سر جی ایسی کہ انہوں بھی پہل آئے ایسی تمہارے قسم کو بھی سر اوہ دے تے بھی الزام لائے گا میرے تے بھی لائے گا تو آپ کیوں نہیں کہندہ کہ میں انٹرویو چھ فیل ہو یہاں ہے یہ انٹرویو کی طرح سے آ گیا تم نے اس سے ساڑھے تین لاکھ روپیہ لیا ہے بکیا تمہیں کہا کہ دبائی جا کے دینا آپ نے اس کی ریپورٹ کی کسی ایجنسی کو ہو کیوں دیا یہ اب میں تمہیں کیا بتاؤں آپ مجھے ایک کاغذ پہ لکھ کے ساری ڈیٹیل جو جو اس نے آپ کو رسید دی ہے وہ ابھی فرام کریں میں آپ کے بحاف پہ یہ کیس بنا کے تھرور ایمبسی پہنچاتا ہوں ایجنسیوں تک اس کی کیا مجال ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تمہارا صد ہونا کیا بچو میں نے ٹائم نہ پھڑوا دیا چلو میرے آرگاہ کو ہور نہ پسے دے جی 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 لو ہی پھڑوا کے دیکھ لو یہ بھی شوق پورا کر لو دے ہمیں پتر رسیدہ جڑیاں تر کو ہے کیوں جی رسید دیں دے میرے کو رسید تھے کوئی نہیں جی میں تو تم پیسے دیتے رہے رسید نہیں لی نہیں میں آنے لی کیوں میں رسید کیوں نہیں دی کیڑی رسید یہ جو پیسے تھے میرے پیسے پیسے نہیں سی بتمیزی نہ کرو ایرام نہ بیٹھ کوئی پیسے نہیں دیتے جا جائے اس گلتے ہونا تے کوئی رسید نہیں کوئی پیسے میں تن محب کر دیتے پہے چاند ہوئے میں تن دیتے نہیں پہے کنٹرول کرو ایرام میں ماراں گا نہیں تھے آپ کیسے مارسے پہے بھی میرے مار بھی میں کھانیاں چنگا جنٹا دوں اچھا نہیں تم درخواست دو رسید نہیں بھی ہے نا تم اس کی نشاندہ ہی تو کرو گے نا پہچانتے تو ہو نا اس کو ساری زندگی نہیں پھولنا ہے آفتاب صاحب پاگل جائے گا کدھے مگر لگ گئے ہو پاگل میں ہے ساڑھے تین لاکھ میرا گیا پاگل بھی میں پاگل ہی ہو کہ تم نے سارے پیسے دے دیئے اور رسید تک نہیں لی سارو کیڑے پہنے ہیں کیڑے ہیں کیڑے میں مروضہ میں نو کیڑے پہنے ہیں سارو کچھ کرو پلیز یہ کیا بات ہے مروضہ یہ تمہارے مگروں نہیں لے گا آپ نے مجھے سارا کچھ فرام کرنا کچھ نہ کچھ تو ہے میں لے کے ہاں یہ سارا کچھ ہے اٹھا بڑا تھیلہ لے کے آیا پاہر سیتہ نہیں میرے کھوڑا ہے کس چیز کا تھیلہ لائے پھر اب جن میں میں نے کہا گی دیتے ہیں کدھے میں نے لسانس دی کافی پر ایتے نازل کدھے گندہ جی تری ایس ادارے نے اپائنٹمنٹ کی تھی ہے ہاں یہ ہے تمہارے پاس ہے نا کہ اس ادارے نے میری اپائنٹمنٹ کی ہے آہو جی میرے کوئیٹہ ہواڑا کاؤیا تو تھی گڑی بنا آگے چڑھا کھڑا کاغزیں ترکل اتر اب تمہاری گڑی میں بناوں گا تم وہ کاغز مجھے دو بچوں اب پکڑے گئے ہو تم آہو سر کہہو جی آجا اور بھی بتاؤ کیا کیا وارداتیں کرتے ہو آہو سر میں کوئی نہیں واردات کی تھی باروں فون پڑے ہوں دے سی مثلا کہاں کہاں سے آتے تھے جنان تو ہوتا ہے سی آہو ڈنکیاں بھی لگواتے رہے ہو سر کےڑے پاغل دے مگر تو اسی لاغ گئے ہو ایک قسم اللہ باغ دی ہے روز جنان فون کرتا ہوں دا سی مستا جا تو کیڑیاں کرنا کری جاں دے ہوں سر ہے سرا سر چھوٹ بول رہے ہیں سارا میں ایک موزز شہری ہے گا میں کوئی اس طرح دا ہے دنال کوئی جی لگ رہے آپ کتنے کو موزز ہیں آہ ساڑے تلک جنان دا آیا ہوتا دا ہوں ہمال سازے وہ پہلہ نہیںسی تو اینا نمی گٹی بھی لار دے ٹھٹ ٹھٹی موٹری سیکل ہندے سے یہ دے کھڑا یہ دی موٹری سیکل ہندے سے چچ چچ تو سی کری جانا ہے تھے اچھا اب ایک کام کرو تم اس کے پیسے واپس کرو سر میں کنک واپس کریں جو نہ میری جان چھٹ جائے گی زمین تم نے بیش دی تھی زمین بیش دی وہ زمین لے کر اس کو واپس کرو خرید کرو نہیں سر وہ گل کرو جڑی کرنا لیوں دیں چلو ٹھیک ہے ساڑھے تین لاکھ ہیں ہاں تم چار لاکھ دے دو اسے بات دے چار لاکھ وہ سر کی گل کرنڈ ہے ہوتا سی میرے کلو پنجاس ساٹھ کوئی لگو میری جان چھڑا ہوتا سی پچاس ساٹھ لاکھ ہاں جی لاکھ نہیں ہزار کی کرنڈ ہے ہوتا سی اس نے پیسے نہیں دینے تمہیں پھر تم مجھے صرف وہ کاغذات دو پھر میں کیس بنوا کر آگے ٹوروں گا پھر نہیں نہیں پھر تمہاری قسمت میں ہوا تو تمہیں پیسہ مل جائے گا میری قسمت کی پیہ ہونا تو تہا سے گئی ٹھالتی ہے نہیں نہیں میں تمہاری فیر فیر پہران ہو رہا ہوں تم فکر نہ کرو یہ تمہیں پیسے بھی دے گا اور اگر اس نے پسو پیش کی تو اندر بھی ہوگا گال سڑھو جی میں نے پیہ نہ دواؤ اچھا میں نے اندر کرا ہوں چپ کر کے بیٹھ جا سر کو تو اسی مل دی جول دی گال کرا کے میری جان چھڑا ہو آخری اس شو کے ختم ہونے تک اگر ساڑھے تین دے دوگے تو جان چھوٹ جائے گی ورنہ یقین کرو دس لاکھ سے بھی زیادہ تمہارا اوپر لگے گا اور جیل میں الادہ جاؤ اچھا میں تاڑے دبکیاں دوں کیا اچھا نہیں ہوں ناو 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 میں ایک ٹگا بھی نہیں ہوں دے ایک سیکنڈ تمہارے پاس پانچ منٹ اور ہے پانچ منٹ کے اندر اندر اگر تم نے اقرار نہ کیا تو پھر بیس بھی دے گا تو مت لے نہ تم اینا بھی ہی دا بھرے میں لے لڑے ہاں ایسا اے جیے یہ بندہ جزی تُnię کرتا ہی بیچارہ کیا کرے سر تو آڈی میر بنی ہے اے بج جائے تو میرے جان چھوٹا ہو میں نے بتا دی ہے تمہارا اس وقت ساڑے چار منٹ رہ گئے ہیں تکیہ کرو رہا ہے زیج میں پیسے دو اس کے سر چلو تسی لاکھ روپیہ دویا دویوں تم دعا کرو کہ یہ مکر جائے دوسری تو ابھی پڑھنی ہے بچو دوسری تو ابھی پڑھنی ہے سر کوئی طریقہ بتائیں لوگوں کو گائیڈ کریں کہ جو یہاں یو اے ہی آکے فراڈز ہوتے ہیں لوگ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنا آئی ڈی کسی کو مت دیں ایمریٹس آئی ڈی ہے نا کسی کو نہ دیں بغیر ریزن کے آپ بائیومیٹرکس موٹھا کے کرنے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو کیا پتہ کہ وہ کس کام کے لیے ہو رہے ہیں یہ نہ کریں اور صحیح یہ جو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں یا گاڑیاں وغیرہ ہوتے ہیں نیبر یہ بھی ایک بہت بڑا کرائم ہے یہاں پہ ہو رہا یہ بھی میں گزارش کروں گا تارکین وطن کو کہ آپ ان گوڈ فیتھ اپنا کریڈٹ کارڈ کسی کو دے دیتے ہیں اپنے ایٹی ایم کارڈ کا کوڈ شیئر کر لیتے ہیں یہ کبھی نہ کریں کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو کہ پیسے میں دیتا رہوں گا کس تین دیتا رہوں گا فلان چیز لے دو بہت ضرورت ہے فلان چیز لے دو کبھی ایسا مت کیجئے کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود گڑے میں پھینک کریں اس کو آوائڈ کیجئے اور پھر اکامہ یہ جو ویزا کے معاملات ہیں آپ تسہیل جائیں خود جا کے چیک کریں آپ کو فرنٹ ڈیسک اسی لیے بنایا گیا آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی دوست پر ڈیپینڈ نہ کریں اس جیسے راکشز ہر جگہ بیٹے ہوتے ہیں اور راکشز میں ہے کہ سات امامانیں میری ہیں اتر دیکھو تو سہی تو اے تمہارے پر جو تین منٹ رہ گئے ہیں اور میرے خدایہ تھے پٹھایا گی یہ تسی میں نسائے گئے اور ترنوے چاجدہ بندہ پہلی باریٹا کریا اور ایک اور بڑی اہم بات ہے اپنے نوجوانوں کو ینگسٹرز کو بتانے کی ہمارے شوق کی وساطت سے اللہ کرے ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ لالچ جو ہے نا ان دو کرائمز میں سے ایک ہے ان دو گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کے سٹیٹس کو انتہائی نیچے لے جاتے ہیں ایک خوف دوسرا لالچ خوف ہے بے روزگاری کا کام کا لوگ یہاں پہ کام کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن زیادہ چیز اوور ویلمنگلی ہوتی ہے لالچ کہ لالچ ہے باہر جائیں گے تو ہر طرف ریل پیل ہے پیسے کی پیسہ درختوں سے گرے گا دنیا بدل جائے گی نورتھ امریکہ یورپ پورا میڈل ایسٹ آسٹریلیا پیچھے تو پھر ایفریقہ اور انٹارکٹیکہ ہی رہ گئے ہیں کہیں ایزی منی نہیں ہے آپ اپنے ملک میں اگر کسی جو گئے ہیں تو کچھ کریں اگر کوئی بہت مجبوری ہے جوب سیچویشن ایسی ہے کہ باہر آپ کو آفر ہو رہی ہے اس کو سو مرتبہ چیک کریں ناب طول کر کے فیصلہ کریں یہ جو ڈنکی ہے ڈنکی کیا ہے پتہ کیوں ہوتی ہے ڈنکی کا زیادہ تر وکٹم آج کل ہمارے ملک میں پڑے لکھے نوجوان ہو رہے ہیں کیسے یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں جو ان کو ٹرائپ کرتے ہیں ہنی ٹرائپ ہوتا ہے نا یہ منی ٹرائپ ہے آپ کو جھانسہ دیں گے کچھ پروفیسرز تو پکڑے گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے صرف اس لیے کہ لوگوں کو انٹروڈیوز کرتے ہیں کہ ہم فلان یونیورسٹی سے آئے ہیں وہاں پڑھایا کرتے تھے اور ساز باز کر لی اوبر سیز لوگوں کے ساتھ کہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے ادھر جائیں گے ادھر سے ادھر جائیں گے ادھر سے ادھر پھر ادھر جائیں گے ڈنکی یہی ہوتی نا اور اسی دوران ہشر آپ کا وہ ہوتا ہے وہ ووٹ آپ نے دیکھی ہے جو کیپسائز کرتی ہے بالکل یہ تو ہے نا انپڑ جہل مطلق اور پھر اوپر سے بچارہ اپنے کزن کو لے کر آیا وہ بھی کرپ نکلو اسے بیس ہزار روپے میں اس نے خرید لیا ہوگا نہیں یہ پنجیاں جو خریدیا وہی بیس پچیس وہی میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا کزن ہے تو پچیس میں تیس میں بیس میں خرید لیا ہوگا لیکن یہ تو پڑھے لکھے ہیں یہ پیور لالچ کا کیس ہے کہ یونان جائیں گے وہاں پر ہر چیز کی بہتات ہے یہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ ایک تو تھوڑے اتنے ہوتے ہیں ہر چیز کی طلب ہوتی ہے ہر چیز کی اشتہا ہوتی ہے مال و ذر تو بعد میں آتے ہیں تو باہر جانے کا لالچ انہیں ضلیل و رسوہ کرتا ہے پھر ایک اور چیز کہ اپنے ملک میں یہ کام کرنے سے قطر آتے ہیں کہ لوکی کی کہیں گے میں کمی ہے گا یہ بھی ایک کانسپٹ ہے جسے تم ویسے کیا کرتے ہو یہاں پہ یہ میں دارا کری دا سی پہلی سی شوٹی جی پٹھ پٹھ گاڑ لی دا سی کار دی مچ سی دوت بیج بوجھ لی دا سی ککڑیاں پاڑیاں سی دوت رینن و انڈے نیاں بھی جاتی ہیں میں نے پوچھا دے سی انڈے سی تمہیں سنڈے بھی لیتے رہے ہو سارا انڈے لینا کو جرم ہے توفہ تیتا ہے انہیں منو کہن دا میں جیوی دارا جیوی دارا میں کے لیے آدھے یہ کوئی جرمالی گال نہیں سارے ٹائمز اپ سارا تاٹی میر بانے میر مور بانے نہیں تم اگر سارے تین بھی دے دو نا اسے تو میں نہیں مانوں گا اور رین دے تمہیں دے دے اور نے نہیں ماننال دا ٹیٹھیا بندہ ہونے کی تمنتا یار میں تمہارے حق میں بیٹھا ہوں اور تم چھاڑے حق نو پہ دے انڈیا یار دیکھو توبہ اور کروئے دی ہمیں ہے توسی اس کی غربت بول رہی ہے ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اس کو اندر کرانا ہے چلو پہے کینٹ ہے پہے لالو ہے کوڑا قریب آدمی ہے پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری آپ اپنا کام خود خراب کرتے ہیں دیکھو کیا سادہ لاؤ یار یہ بندہ تمہارے ساتھ جو ہو رہی ہے نا ستھری ہو انتہائی ستھری ہو اے اللہ دا ڈی زندگی کرے اے میں کہنا چاہ رہے ہی ہوتوں دا تم جو مرضی کو ہے جی اس کو پیسے ملے نہ ملے لیکا دلی نہ ملے اور پچھا دے گئے اسی دعا میں بے چلا ships اللہ دا دا three میرے پہے ہمی بہاارڈیا میرے پہے ہمانے سے مری کا سوڑیاں پھائیں میں ہوں انہوں آشار دیا نہ ما پہے لیکنہ بے سلو کرنے اچھا لے لو بیو سے اسے دائم دینے سور کانے تیرا بیدہ ترے درو ót کیوکرانٹی دیو مری تو ہونے دے پہے ہے دندا کی دانی تو ہی ہیں شریڈانی میکن ہے دندا سان تو انہوں جان داانی تو انہوں پہے دے میرے روک او سار بات میں انہوں میرے تھپڑی نا مار دا وے کوئی اسی تاری ایسی تھا تھا تھوڑا مرنے تنو نانی یاد آیا رہا اچھا آہستہ تو بولو تو انہوں جان دا نہیں پڑا تو جتی دیکھے کڈی پاری پڑیوں نے اچھا آہستہ آہستہ بولی یا تم پاگل تو نہیں ہو تو جتنی ہوئی دیکھو صرف ہے ہی ٹھوڑے آڑی ہے دو ہے ٹھوڑے مرمونا ایک کو باری اچھا چلیں بارحال پیسے تو تم نے نہیں دینے اللہ کادہ نے نہیں دینے پیسے دینے اس کو اندر کروانے دو مجھے سار تو پیہ اندر کروانے دو پیہ دینے پیہ پاڑے دکھو سار ان چھوپتے کر رہا ہو نہیں اس کے پیسے لگے ہو وہ تو چھوپنی ہوگا دنہ پترے ہے سمجھ گا ایسے نہیں دے گا یہ بچوں اب کام خراب ہونے دو اس نے نہیں دینے جب تک موت نہ دکھائی اس نے زحمت قبول نہیں کرنی تو پیہ دینے کے نہیں دینے اس طرح تو میں نہیں دینے اب خود ہی کرو میں تمہارا ملازم ہوں ملازم تو نہیں ہے تم منٹ بعد آپ بدل جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ کچھ کریں کبھی کہتے ہیں کچھ نہ کریں آپ چھپ رہے درہا اچھا سر میری گال سنو درہ تو سیئے گالوں کسے کنڈے بننے لاؤنا میں کینڈے ہیں جدو کہ میں باہر جا گے نو تین لکھ دے دیا گا ڈاکٹر صاحبہ اس کو چھوڑا جائے کے نہیں سر سوال ہی نہیں پیتا ہے ڈاکٹر صاحبہ میر بانی کرو ابھی تم کہہ رہے خاتون یہ کرو خاتون وہ کرو سر میں تمیزنا لی کہہ رہے آسی میں کہہ رہا تھا میں گھڑی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ میر بانی پورا نہیں کب کا ہو چکا ہے پیسے نہیں لینے اس کو اندر کروانا ہے تو پیسے ہے پیسے بھی مل جائیں گے باہر سوا ہوں گا تو پیہت ہوں گا ابھی تو بچو اس نے ہونا ہے یو آرنٹ سین نتھین یٹ کی یو آرنٹ سین نتھین یٹ کی یہ بھی ہوں گا آپ دکسہ بھائی یہ دیکھ لیں جی رو میں دیکھتے ہیں مگر لاکھے نا اپنی زندگی کار لینی تباہ ٹھیک ہے تو تنہو فیدہ بھی کوئی نہیں ہونا جے منہو اندر وی کرا دوے ٹھیک ہے یہ دی تیرا کی فیدہ ہوئے گا یار یہ کیا بات کر رہا ہے کوشنی کوشنی اتو اپنا کام کار رہا پای یہ صرف اتھے اپنے نمبر ٹنگلی بیٹھا ہے سمجھے رہے ہیں نا تمہارے ہیں گالتہ تری ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کوشنی کار دو اپنا کام کار یار مجھے تو بتا دو نا تو ضرور سننا گالتہ یہاں پاس یہاں میرا پتر میری گال سننا انہو اچو کر دے تو منہو اتھے کہہ دے صرف اتھے سامنے کہ ٹھیک ہے پھر سے اسے شیشے میں اتار رہا ہے اور وہ احمق اتر چکا ہے اور تو اپنا کم کیوں نہیں کر دا ساڑا کم کیوں تباہ کرنے آرہا چلو جی چلو تو گم بنا لے تمیز کتنے تو سامنے یہ کہہ دے نا کہ جی میں نون پیسے نہیں چاہی دے میں باہر ہی جانا ٹھیک ہے میں باہر چلے جوں گا میں تنو لے کے جاؤں گا میں بڑے بڑے لوگ لے کے جانا باہر پیسے ہاں تو بغیر تنو پیج دے آنگا پیسے دے 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 نا پیسے دے آنگا نہیں باہی تو میں نے گرانٹی لے کے دے کی دی لے کے دے دے گرانٹی پیسے دے کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے ساڑا فیصلہ سے ہی کروا دے جا تو پھر انہوں بیچ پا لے انہیں پھر اللہ سے موسکل ترطلا کر چنو تو کتنا وہ بہت مشکل جا فکریں بول دا ہے تم سمجھ نہیں آرہی میں نے پیہ چاہی دے پا مجھے دے تراصل مسلم کلی جا بے پندرہ ماری انہیں تنہوں جاہل کیا تو تنہوں سمجھ نہیں انہوں نے جاہل کیا باہ نہیں اور تنہوں آئین سٹین کیا انہیں سمجھ نہیں آرہی یہ دے مگر نہ لگ یار مجھے تو بتاؤ کیا بات کر رہے ہو یار تو ساڑی جان شاڑی کیوں نہیں دندہ اچھے شڑ دیتا ہوں یار رحم آرہا مجھے سے سر دیلے تو پہتے ہیں بے وکوف آدمی ہے آیا تھا یہاں پہ روتا ہوا پھر اسی جال میں جا رہا ہے اینجی ہے تے پریشر پا ہے پڑے لکھے اینجی اندے تھوڑا جاوچی بولو نا ریلیکس بھائی میں نے کہا کہا ہے پڑے آ لکھے آنی ہے بہت وڈا جانگڑی آ تینوں نہیں پسائے تھا ایڈیاں کتاب بھائی ہیں دیکھو ایڈیاں وڈیاں کتاب بھائی ہیں دیکھو ایڈیاں وڈیاں کتاب بھائی ہیں پڑھ کے دے بندہ ویسے ہی پاگل ہو جانتا ہے تو کدے مگر لانگی ہیں میرے پیسے دے ایڈیاں پتر ایڈیاں پتر ایڈیاں میرا بچہ باہر جان دے ہی تینوں میں پیسے کر رہے ہیں اے تمہیں پسانے کی کوشش کر رہی بار بار مجھے سنائی نہیں دے رہا لیکن یہ تو کر رہا ہے نا بار بار تو یار ساڈی یار شاڈی کرنے دے ایش آباز ایڈیاں تو کدی پیسے نہیں دیکھے ایڈیاں دے 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 آنگا ایڈیاں نکل لیندے لیکن چ sera میرا تیہاں تیہاں ہو گیا سر انہوں میں'dی ایڈی ایک رہے دے 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 اندر اندر ا اندر میں تیرے پیسے دے دے دائی ٹھیک ہے بھین جان جن چلا دے دے میں نے نا دی دے میں تیر کو لینے ہیں مرے کو کیوں لینے نے تیہہ آپ نے آپس میں کیا ہے آپس میں تیہ کیا ہے میں نے گارنٹی دی ہے تو گارنٹی نہیں لیدیا دی کھی دی ہے بھائی دی تو انہوں بیچے نہ لیا میں نے کہا رہا تھا میں ایتو نکل دیں گے دیں گے تم نے کہا رہا تھا میں آگے نہیں گے نہیں میں فکڑی ہوں پھر کہا رہا ہے میں پھر پہہ پسکا رہا ہوں آئے 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 بچوں اس کے اوپر اثر ہو چکا ہے تو آپ کیوں کرنا تھا جی آفتاب صاحب ایک باتے میری گال سنو وہ اس کے اتجاد مان گیا بھا اس نے پہہ دے دنیا چلیں ٹھیک ہے دے دیں میرے اس پہہ دیں جا فر لہنے تے لہلا اگر کوئی کہے نہ کہ پاکستانی عوام کیا ہے یہ ہے پاکستانی عوام چھتر سال سے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور یہ ہی ہوتا رہے گا